ملزم یوسف کا پولیس نے علاقہ میجسٹریٹ سے مزید تین روز کا جسمانی ریمان حاصل کر لیا پولیس کی بھارین افریقے ہمراہ ملزم یوسف کو علاقہ میجسٹریٹ آصف حیات کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں پر ملزم سے مزید تفتیش کے لیے پولیس نے تین روز کا جسمانی ریمان حاصل کیا ملزم یوسف کو سات روز قبل تھانہ مراد پولیس نئی کشمی روڈ سے گرفتار کیا تھا اور تفتیش کے دوران ملزم نے پچیس بزرگ خواتین کو لوٹنے کے بعد ایٹے مار کا حلاق کرنے کا اعتراف کیا ہے جبکہ ملزم نے تھانہ صدر وزیر آباد میں سرور بی بی احمد دگر وزیر آباد میں مقبول بی بی سمیت تھانہ صدر گجرات کے علاقہ میں زیور بی بی کو بھی لوٹنے کے بعد قتل کرنے کا انکشاف کیا ہے سیریل کلر سے بزرگ خواتین سے لوٹے ہوئے ساڑھے تین تولے زیبرات اور مزید پچیس خواتین کے شناختی کارڈز بھی برامد ہوئے ہیں جن کے بارے میں ملزم کا کہنا ہے کہ ان خواتین نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اگر وہ پچیس خواتین بھی اس کے ساتھ چلی جاتی تو ان کو بھی لوٹنے کے بعد قتل کر دیتا وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے علی پور میں وطن کارڈ کا افتتا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارڈ وفاق اور پنجاب حکومتوں کی طرف سے مشتقہ طور پر صلاح متاثرین کے لیے جاری کیا گیا ہے وزیرالہ کا کہنا تھا کہ وطن کارڈ کے ذریعے ہر متاثرہ شخص تک بیس ہزار روپے پہنچایا جائیں گے جن متاثرین کے نام شامل نہیں وہ نادرہ کے پاس اپنے نام ریجسٹرٹ کروائیں سردیوں کے آمد پر متاثرین کے لیے پچاس ہزار رضائیوں کا بندوبست کیا گیا ہے پچیس اکر سے کم رغبے پر کاش کرنے والے تمام کسانوں کو بیج اور خات مفت فراہم کی جائے گی انہوں نے ڈی 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 ڈ آر علی پور کے خلاف شکایات پر انکوائری کا حکم بھی دیا انہوں نے مزید کہا کہ مخیر حضرات نے میرے اور میانواز شریف کے ذاتی اکاؤنف میں جو رقم جمع کروائی ہے وہ کروڑوں میں ہیں وہ رقم متاثرین میں قرآن دازی کے ذریعے تقسیم کی جائے گی سانیہ سیالکورٹ کیس میں زمانت پر رہا ہونے والے سابق ڈی پیو سیالکورٹ وقار احمد جوہان کا کہنا ہے کہ انہیں عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے کہ انہیں انصاف ملے گا گجرمالا انصداد دہشتگردی کی عدالت کے حیات تھا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق ڈی پیو کا کہنا تھا کہ وہ سانیہ سیالکورٹ کیس میں بے گناہ ہیں اس لئے انہوں نے اپنا معاملہ اللہ اور عدالتوں پر چھوڑ دیا ہے انہیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور انصداد دہشتگردی کی عدالت سے انہیں انصاف ملے گا دیرہ غازی خان کے علاقے موزہ بھائی اور گدائی شرکی کے سینکرو سیلا متاثرین نے وطنکارز جاری نہ ہونے پر کمیشنر ڈی سی آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھر نہ دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ سلاب ہمارا سب کچھ بہا کر لے گیا حکومت نے اب تک کوئی امداد نہیں دی اور نہ ہی وطنکارز جاری کیا متاثرین نے وزیرالہ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ انہیں وطنکارز جاری کیا جائیں دھرنا آدھے گھنٹے سے زائد جاری رہا انہوں نے کہا ہے ہم نے آفت زدہ دے دیا لیکن آفت زدہ بھی تک کسی لسٹ میں نہیں آیا ہے ہمارا اور نہ ہی ہم کو وطنکارز ملے ہے چیچا وطنی بورے والا روڈ پر ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے دو خواتین سمیت ایک ہاندان کے چار افراد جام بہک ہو گئے پولس ذرائع کے مطابق گاؤں تیرہ گیارہ ال کے رہائشی شیخ خاندان کے چاروں افراد ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر سے گاؤں جا رہے تھے کہ بائیس گیارہ ال کے قریب چیچا وطنی سے بورے والا جانے والے ٹرک نے انہیں اکب سے بری طرح کچل دیا جس سے چاروں موقع پر ہی جام حق ہو گئے حادثے کے بعد مشتل دہاتیوں نے سڑک بلوک کر دی تاہم مقامی پولس نے موقع پر پہنچ کر ٹرافک بحال کروائی لئیہ میں متاثرین سلاب نے زلائی انتظامی کی جانب سے حکومتی اہلکاروں خصوصاً پٹواری کی مدد سے متاثرین سلاب کے تائین اور نقصانات کے تخمینے کے لیے جاری سروے پر ادم اعتماد کرتے ہوئے ڈی سی آفیس کے سامنے مظاہرہ کیا مظاہرین کی جانب سے وطن کارٹ کی تقسیم کے عمل میں نادرہ آف اسملے کی طرح سے جانبداری بڑھتے جانے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے متاثرین سلاب نے ایم پی ایز ایم این ایز اور حکومتی زومہ کے خلاف شدید نارے بازی کرتے ہوئے کہا کہ اکانی اسملی صرف بوٹوں کے حصول کے لیے علاقے میں نظر آتے ہیں اور آج مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین سلاب کو بیار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے مظاہرین نے حکومتی سروے کو جالی قرار دیتے ہوئے روٹی کپڑا اور مکان کے وعدے کی حقیقی تکمیل کا مطالبہ کیا دو گھنٹے تک جالی رہنے والے مظاہرے کے دوران نظر انداز کیا جانے والے متاثرین اس سلاب کا نام سروے میں درشکنے کی یقین دھیانی پر مظاہرین منتشر ہو گئے مزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی وزٹ پاکستان پالیسی کے پیش نظر جاپانی سماری چھے رکنی وفت مسٹر سیڈی سوزو کی گیادت میں ویہاری پہنچ گیا چھے رکنی وفت مسٹر سیڈی سوزو کی وفت نے تعلیم اور صحت کے حوالے سے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولوتوں کا جائزہ لیا اور لبرل فورم ویہاری کے ذریعے تمام انہ کے دا سیمنار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس سے پہلے پہ شاور شمالی علاقہ جات کے دورے کے بعد وہ جنوبی پنجاب کے دورے کے سلسلے میں ویہاری پہنچے تو ڈسٹرک کارڈینیٹر لبرل فورم پاکستان چودری عثمان علی نے مقامی انجیوز کی نمائندہ خواتین سبوہی حسن عظمہ سلیم نوشین ملک محمد سلیم ایڈوکیٹ محمد صادق مرزا فراز بھٹی اور دیگر نے ان کا استقبال کیا سیمنار سے کتاب کرتے ہوئے جاپانی سماجی وفت کے عراقین نے کہا کہ وہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے شہریوں دیہاتیوں کو درپیش مسائل کا جازیدہ لینے کے لیے نکلے ہیں تاکہ عالمی سطح پر پاکستان کی مسائل کو جاگ کر کے ان کے عالمی حل کے لیے کوشش کی جا سکے اس موقع پر سبوہی حسن عظمہ سلیم نوشین ملک محمد سلیم ایڈوکیٹ محمد صادق مرزا فراز بھٹی نے کہا کہ طبقاتی نظام تعلیم نیت تمام آدمیوں کی اعلیٰ تعلیم تترسائی مشکل ہی نہیں ناممکن کر دی ہے جس میں ریفارمرز کی ضرورت ہے اب چلتے ہیں جنت نصیر وعدی کشمیر کے جانر اور نظر دالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر تحریکی آزادی کشمیر کے زیر اتمام منقت کیے جانے والے اتجاجی جلسے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی آزادی کاروان سے خطاب کرتے ہوئے مکررین کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کے پاس یہ سیناری موقع ہے کہ کشمیریوں کی جدوجید کا پرامن سیاسی حل نکالا جائے آزادی کاروان میں شامل سیاسی جماعتوں کے قائدین اور شرکہ نے کشمیر کی مکمل آزادی تک مل کر چلنے کے اس عظم کو دورایا کہ بھارت سے آزادی سے کم کشمیری عوام کسی فارمولے یا حل کو قبول نہیں کریں گے آزادی کشمیر کاروان کے مکررین کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی حق حق کے خود ارادیت ملنے تک یہ کاروان کسی نہ کسی صورت میں جاری رہے گا نزدن کشمیر سے موصول ہونے والی ریپورٹس آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیا چلتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلامباد کی جانے بر دیکھتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی چند اہم ریپورٹس پاکستان میں موجود تھانا کلچر خواتین کے لیے انتہائی تشویشناک ہے اور عموماً تشدد اور دیگر مسائل کی شکار خواتین کے لیے قانونی مدد حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے انہی خواتین کی سہولت کے لیے اسلامباد کے تین مختلف پولیس اسٹیشن میں لیڈیز کمپلینڈ یونٹ قائم کر دیے گئے ہیں یہاں خواتین پولیس ایلکار تائنات ہیں منصوبہ جرمنی کی ایک تنظیم کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے تھانوں میں سنفی حساسیت کے حوالے سے ایک آڈٹ رپورٹ بھی جاری کی گئی جس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی پولیس کے تنظیمی دھانچے حکمت عملی اور دیگر اہم روئیوں کو سنفی حساسیت کے پیمانے پر جانچا گیا ہے پاکستان میں جرمنی کے سفیل ڈاکٹر مائیکل کوک نے اس منصوبے کا افتتا کیا ہمارے معاشرے میں اکثر خواتین مردوں کے سامنے اپنی شکایات درج کروانے سے ہچک چاہتی ہیں ایسے میں لیڈیز کمپلینٹ یون کے قیام سے انہیں انصاف تک رسائی میں مدد ملے گی کیمرمن خالش شاہ کے ساتھ سگیر احمد دنیا نیوز اسلامباد ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کے مسائل کو عرباب اختیار تک پہنچایا جائے تاکہ مسائل میں گھرے عوام کی تادرسی ہو سکے مسائل کی درست نشان دہی میں ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے اپنی تجاویز اور آرہ کے لیے ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd.tv.tv پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ اپنی ویزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنی بہت خیال رکیگا اللہ حافظ